کہ تمہارے جسموں پر لگے ہوئے زخموں کی نشان دیکھ کر وہ میرے پاس سلو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تارک ثانی تے توسی بے کرو میرے یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس ہج بڑی ہی زیبردست معلومات تو آڈینل شیل کر رہے ہیں اور توانے دسانگا کہ پاکستان نے انڈیا نیک فلم میں بہت ہی مشہور فلم سی انڈیا دی شولے جس تے بیچے گبر سنگھ نے کام کیتا سی امیتہ بچن نے کام کیتا سی امجد خان نے کام کیتا سی درمندہ نے کام کیتا سی اور انڈیا دی سپر دوپر ہٹ فلم سی اور میں توانے دسانگا کہ پاکستان کڑے یا سے دو ڈیریکٹر ہیں جنہاں نے اس فلم نو کاپی کیتا سی پہلی دفعہ 1976 اس فلم نو کاپی کیتا گیا اس فلم دے ڈیریکٹر سن دیدکار ہیدر چودری اس فلم دا ناسی اشر نشر اس فلم دا مرکزی کے دار اداکار یوسف خان نے ادا کیتا سی دوسری دفعہ 1982 بلیک وارنٹ نام تو اس نو کاپی کیتا گیا سی یہ دیدکار ہیدر چودری دی فلم سی ہشر نشر وہ انڈین فلم شو لے دی سین ٹو سین کاپی سی یعنی کہ ڈیریکٹر نے ایک ایک سین نو کاپی کیتا ہے ایک دیالاغ نو کاپی کیتا ہے ایک ایک دردار نو کاپی کیتا ہے لیکن جدو 1982 اس فلم نو بلیک وارنٹ نام تو کاپی کیتا گیا کہ اس وقت سینہ کچھ رد و بطل کیتی گئی کچھ کریکٹر چکے گئے کچھ کہانی تبدیلی کیتی گئی سب تو پہلے میں ذکر کریں گا ہشر نشر دا ہشر نشر دے دو گانے بڑے ہی مشہور ہوئے لوگ کو سہیلی میری لگی گئی جی دوجہ پیار دی کہانی لوگ کو کتھے آکے مک گئے اس فلم میں چھے اتاکار یوسف خان سی مصطفیٰ کریشی سی حبیب سی آسیا سی اور آپ نے دور دیئے سپر دوپر ہٹ فلم سی لیکن شولے دی سیم ٹو سیم کاپی سی شولے دے اندر اداکار امجد خان نے گبر سنگ دا کریکٹر ادا کیتا سی اور ہشر نشر دے اندر اداکار مصطفیٰ کریشی نے کریکٹر ادا کیتا اور ناظرین میں تو اندستہ جاما کہ انہا دونا فلمات بلیک پارنٹ اور ہشر نشر دے جڑے ویلن سن اور دونا فلمات مصطفیٰ کریشی سن اور دونا فلمات دے اندر گبر سنگ دا رول مصطفیٰ کریشی نے ادا کیتا ہے حشر نشر دے اندر جڑھا گبر سنگھ سی اُدھا کریکٹر مصفا کریشی نے جڑھا تھاکر سی اُدھا کریکٹر حبیب نے اور حشر نشر دے اندر ایک تب بیلی کیتی گئی سی کہ اُدھے اندر شولے دے اندر دو ہیرو اندن درمیندر اور مطاب بچن جبکہ فلم حشر نشر دے اندر کلہ یوسف خان نو ہیرو بنا کے پیش کیتا گیا سی شولے دے اندر جڑھا کریکٹر سی بیو ادھا ہو جیہا بادری نے ادا کیتا سی حشر نشر دے اندر ایک کریکٹر ادا کرنیمو نے ادا کیتا سی اسے درہاں سیم ٹو سیم کہانی چلیئے اور شولے اورینل لوکیشن تھے جتکہ حشر نشر زیادہ تر سٹوڈیا دے اندر سیٹ بنا کے انہوں ریکارڈ کیتا گیا ہے اس بعد جڑھا عبیب صاحب دا کریکٹر سی اوہ تھا کردہ جڑھا کی ایکٹر سی اوہ انہوں کا پی کیتا گیا ہے تھا کر سنجیب کمار اس فلم میں چوندہ ہے جاتکہ ادھر حوالدار حبیب ہوندہ ہے جتے دونوں باما جڑیوں ہوندی ہیں اوہ مصطفا کریشی ناغ بڑھ دیندہ ہے اسی طرح سیم کہانی چل دیئے جیوسف خان ادھر پینڈ بچاندہ ہے ادھر حبیب اسنو ازماندہ ہے عملہ کراندہ ہے سیم تو سیم کاپی جبکہ بلیک ورنڈ جڑے انہی سب بیاسیت بنیئے ادھر کچھ کہانی انہوں نے شولے دی چکی اور کچھ کہانی انہوں نے اپنے کو رو لکھیئے تھاکردیاں دویاں باما بڑیاں ہوندی ہیں جات کے اس فلم دے اندر شدیر نے تھاکردہ کردار دا کیتے ہیں اور اس دنیاں دونوں اکھاں جڑانا بلان جڑانا ہوندہ ہے او دونوں خمصفا کریشی کار دیندہ ہے اوز دے اندر امیتاب بچن تے درمندر ہوندین ہیرو ہیرو دونوں دو ہیرو ہوندین تے ادھر بچ سلطان رہی تے شاید ہوندین ادھر بچ ایرون ہوندی ہے اس تے بچ رانی رانی ہوندی ہے ادھر شاید نا محبت ہو جاندی ہے اور اسے طرح سیم ٹو سیم ہوئی جڑاو ایکٹنگ کردہ ہے شراب پی کے اس طرح شاید ایکٹنگ کردہ ہے یعنی کہ سیم ٹو سیم کارنی جڑانا باز جگہ سیم ٹو سیم سین ٹو سین کاپی کیتا گیا اور باز جگہ تھوڑی جی کہانی تبدیلی کی تھی تاکہ پتہ نہ چل سکے شو لے انڈین فلم دی کاپی ہے صدیر نے اچھا کام کیتا ہے مصطفیٰ گریشی نے اچھا کام کیتا ہے اور اس فلم دے اندر ایک خاصیت ہے اے دے اندر اقبال کشمیری نے اوریجنل لوکیشنہ میں یوز کیتے ہیں پاڑا دے ڈیمارڈ دے مطابق انہوں نے اوریجنل لوکیشنہ میں استعمال کیتے ہیں برہر اے دونوں فلمہ جڑے نا انڈین شو لے دی کاپی ہون اور اشر نشر دے اندر بھی جس طرح شو لے دے اندر تسی ویکھے ہوگئے کہ وہ کہنے دے کہ تُو گھبر سنگھ نو مارنا نہیں میرے والے کرنا ہے میں وہ دے بازو وڑاں گا ایسے طرح اشر نشر دے اندر بھی وہ لیا کے وہ دے والے کر دے وہ دے بازو وڑ دے اسے طرح بلیک بارانڈ دے اندر بھی وہ پکڑ کے لے آنڈا ہے مصفق ریشن پکڑ کے وہ دے والے کر دے وہ مصفق ریشن دے دونہ اکھاں کار دیں دے سیم ٹو سیم سٹوریاں نے اے دونوں فلمہ یوٹیوب ٹے موجود ہیں تُسی جا کے شولی بھی ایک سکتے ہو ہشر نشری بھی ایک سکتے ہو تے بلیک بارانڈ بھی بھی ایک سکتے ہو اگر تو انہوں میری معلومات اچھی لگئے بھی میرے چینلنے لائک کرو سسکرائب کرو تے شیئر کرو تے شیئر کرو را براک